رسول گرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آج ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے اور ہم موت سے ڈرتے ہیں ہم نے دنیا سے دل کو ایسا لگا لیا کہ ہمیں بس یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں موت آنے نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کل نفس زائکت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور قبر میں جانا ہے اب قبر میں ہمارا کیا حال ہوں گا اس کو تو سوچ کر جسم پر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات اترتی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں آج میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیا خلیفہ میرے گناہ کی سزا مجھے دی جائیں گی یا پھر میرا گناہ معاف کر دیا جائیں گا خلیفہ نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے وہ کہتا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہے اس کیا مار مار کر روتا ہے روتا ہے روتا ہے خلیفہ پھر اس سے پوچھتا ہے اے بندے خدا کیا تیرا گناہ زمین و حسمان سے بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا گناہ زمین و حسمان سے بھی بڑا ہے خلیفہ پھر پوچھتا ہے کیا تیرا گناہ لوہ اور کرسی سے بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے پھر خلیفہ کہتا ہے اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بندے تیرا گناہ خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہوں گا تو پھر اس کا دل کا توفان تھم جاتا ہے اور وہ پھر خلیفہ سے عرض کرنے لگتا ہے کہ خلیفہ آخر بات یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں اور میں کفن چھگایا کرتا ہوں لیکن آج میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش آیا ہوا یہ کہ جب میں پہلی قبر کے پاس گیا اور میں نے قبر کو کھودا تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ جو مردہ اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا اس کا موں قبلے کی طرف سے فیر دیا گیا ہے میں نے جیسی منظر دیکھا تو میرے رومٹے کھڑے ہو گئے اور میں تھوڑا پیچھے اٹھا پھر قیب سے آواز آئی اے بندے خدا پوچھ تو لے اس کا جرم کیا ہے تو میں نے کہا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے تم ہی بتا دو کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے تو قیب سے آواز آتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ جو شخص ہے نا یہ شراب پیا کرتا تھا اور زنا کیا کرتا تھا اس لیے اس کو یہ عذاب دیا گیا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں سوچو ہم کو بھی جب قبر میں رکھا جائیں گا اور اگر ہمارا بھی چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں دوسری قبرے کے پاس گیا میں نے اس قبر کو کھودا تو اب تو اس سے بھی زیادہ بھیانک منظر تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ جو مردہ اندر لیٹا ہوا ہے اس کا چہرہ خنزیر کی سور پگ کی طرح ہو گیا اللہ پھر غیب سے آواز آئی کہ اس بندے کو جو عذاب دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اللہ اکبر جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور حرام مال کماتا تھا اور حرام مال کھاتا تھا اس لئے اس کو یہ عذاب دیا گیا اللہ اکبر پھر جب میں تیسری قبر پر پہنچا میں نے جب تیسری قبر کو کھودا تو اب میں کیا دیکھتا ہوں اللہ اکبر کہ اس کی زبان پیچھے گدی کے طرف سے نکلی ہوئی ہے اللہ اکبر اور اس کے جسم پر جہنم کی کلے ٹھکی ہوئی ہے پھر آواز آئی کہ یہ جو شخص ہے غیبت کیا کرتا تھا چگلے کیا کرتا تھا اور آپس میں لوگوں کو لڑواتا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے چوتی قبر کو کھودا تو اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو چوتی قبر کا حال ہے سب سے بھیانک ہے اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو آگ میں الٹا پلتا جا رہا ہے پھر فرشتے جہنم کے ہتھیاروں سے اس کو مار رہے اس کے ٹھکائے ہو رہی ہے آواز آتی کہ یہ جو شخص ہے یہ نماز کے اندر سستی کرتا تھا اور رمضان کے روزوں میں سستی ایک کیا کرتا تھا آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سوچو سوچو ذرا اگر ہمارا بھی ایسا حال ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا کون مدد کرے گا ہماری اللہ رحم کرے پھر وہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے پانچ فی قبر کو کھودا تو اب میں کیا دیکھتا ہو کہ اللہ وقت پر اس قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے اس قبر کی حدے کھل جاتی ہے اور بس کھلا منظر ہے اور ایک شخص ہے نوجوان اس کو تخت پر بٹھایا گیا ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے لئے آئیش و آرام کے سامان ہے اس کو عذاب نہیں دیا جا رہا تھا تو پھر غیب سے آواز آئی کہ یہ جو بندہ ہے اس نے جوانی میں توبہ کر لیا تھا اس لئے اللہ تعالی نے قبر میں اس کو یہ انام عطا فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوان کہ اگر ہم بھی اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور ان چار قبروں جیسا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے توبہ کریں جوانی کی توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ پانچ فی قبر والے کی لئے اللہ تعالی نے جنت کے سارے سامان مہیا کروا دیا وہ تخت پر بیٹھاتا تو اگر ہم بھی اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو توبہ کریں واللہ تعالی ہم کو معاف فرماتے ہیں واللہ عالم عز و جل و رسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامتے ہیں کے لئے مہینیں